دوستوں پاکستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈا نیو اسلام آباد ایپورٹ 3 مای 2018 کو فعل ہوا لیکن افتدا سے اب تک انگنت مسائل کے سبب شہ سرخیوں کی زینت بنا رہا پہلے تو نیو اسلام آباد ایپورٹ کی نام اکمل تعمیر زیر بحث رہی تو کبھی مسافروں کے جانب سے اس سامان کی گنسدگی کی سکایات سننے کو ملی چنانچہ کئی لوگ اس ہوائی اڈے کا رخ کرتے گھبراتے ہیں تاہم ایک بار پھر اب یہ خبروں میں آ چکا ہے کہ جس کی وجہ انسانی کو تاہیہ نہیں بلکہ غیر مرائی قوتی ہے جو اس ہوائی اڈے پر بصیرہ کر چکی ہیں جی ہاں ناظرین کئی لوگوں کی جانب سے یہاں پرسرار سائے دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے تو چلیے ناظرین ہوای اڈے کی پرسراریت پر تفصیلی نگاہ ڈالتے ہیں لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ناظرین ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے میں ہوں شیخ عویس اور آپ دیکھ رہی ہیں پرسرار ناظرین گرامی دراصل نیو سلامباد اے پورٹ شہر سے تیس کلومیٹر دور واقع ہے جس سے جڑی پرسرار کہانیوں کا سلسلہ تعمیری کام کے آغاز سے جاری ہے درانے تعمیر مزدوروں کی جانب سے شکایات کی گئیں کہ انہیں یہاں غیر برائی قوتوں کا اثر بحسوس ہوتا ہے بلخصوص رات کی شفت میں کام کرنے والے ملازمین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اے پورٹ پر غیر انسانی چیزیں دیکھی ہیں دوستوں لوگوں کے دعوے ایک جانب لیکن اے پورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی اکثر ایک انجانی مخلوق کو دیکھا گیا جس کے بعد لوگوں نے اس کے مطالق کئی مفروضیں پیش کی ہیں کچھ لوگوں کے مطابق نیو سلامباد اے پورٹ قدیم قبرستان پر تیار ہوا جس میں مطفون لوگوں کے حمزاد ہوای اڈے پر بھٹکتے پھرتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ نیو سلامباد اے پورٹ کی تعمیر میں حصہ لینے والے بزدور بھی سینے پر بوجھ کی شکایات کیا کرتے تھے اور اسرار دنیا کے عزیز دوستو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک روز جہاز کی لانڈرنگ کے دوران پائلٹ کو رنوے پر بھاگتے کچھ بچے دکھائی دیئے جو کچھ ہی دیر بعد ہوا میں تحلیل ہو گئے نیو سلامباد اے پورٹ سے مطالق یہ اے پورٹ حقائق پر مبنی ہے یا کوئی افسانہ اس کا فیصلہ قدر مشکل ہے البتہ ان سے لوگوں کے ازہان میں اے پورٹ سے مطالق قوف ضرور پیدا ہو چکا ہے جہاں ملک کا ہوای اڈا جدید ترین سہولیات سے لیس کیا گیا ہے وہاں غیر مرئی مخلوق ہونے کی تلات قدر غیر یقینی ہے لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی معفوق الفطرت اشیاد دیکھ کر ایسیف اہلکار سمیت کئی افراد بے ہوش ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی یہ مخلوق دو بار دکھائی دیکھ چکی ہے اور ہر بار سی سی ٹی وی کیمری کی آنکھ میں محفوظ بھی ہوئی ہے مگر یہ اپنی موجودگی کا احساس دلا کر چند ہی لبوں میں غائب ہو جائے کرتی ہے جس کے سبب اس پر تفصیلی تحقیق نہیں کی جا سکی دوستوں جب ایسیف کا اہلکار آصف کے آنی سمیت کئی لوگ خوف کے مارے بے ہوش ہوئے اور انہیں اسپتال منتقل کرنا پڑا تب لوگوں نے اسے محض وہم قرار دیا لیکن کیمری کی آنکھ میں محفوظ ہونے والی فٹیجز دیکھ کر نیو اسلامواد ایپورٹ کے آصف زدہ ہونے کا یقین ہونے لگا ہے جس کے سبب ایپورٹ پر روانگی اور آمد پر اپنے پیاروں کے ساتھ آنے والے لوگوں میں خوف و حراس پھیل چکا ہے معاملہ سوسل میریہ کی زینت بنا تو اس کے متعلق سارفین کی مختلف آراز سننے کو ملی جہاں کئی لوگ اسے واقعی جن گرفتہ خیال کرتی ہیں وہیں کچھ لوگوں کی نظر میں یہ انتظامیہ کی جانب سے رچایا گیا ڈھونگ ہے تاکہ وہ ہوائی اڈے کی تعمیر میں ہونے والی بدونوانیوں کا مدہ غیر محری مخلوق پر ڈال کر صاف بچ نکلیں البتہ ہم اس کے متعلق اپنے زیرک ناظرین کا نقطہ نظر ضرور جاننا چاہیں گے کمنٹ سیکچن میں اپنی آراز سے ضرور نوازیے گا اس کے ساتھ ہی شیخ عویز کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی